صحیح، سالم، تندرست اور توانا جسم اور اس کے آزا رحمان، رحیم اور خالق رب کی بہت بڑی نعمت اور انام ہے لیکن ان تمام کے ساتھ ساتھ جسم کے مختلف آزا کا دکھ اور درد ایک بہت عام سی چیز ہے ہم سب دکھتے وے مختلف آزا کو محسوس کر چکے ہیں لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے ایک ایک امت کے ایک ایک فرد کی محبت میں درد کو دور کرنے کی مسنون دعا سکھائی درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر تین دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور پھر تین دفعہ اللہ کا نام اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ میں پناہ مانگتی ہوں ساتھ اللہ کی عزت کے اور اس کی قدرت کے ہر اس چیز کے شر سے جو میں پاتی ہوں اور جس سے میں ڈرتی ہوں یعنی جسم کی درد کے لیے جو جو سورسز ہیں جو ذریعے ہیں جو بیماریاں ہیں جن سے انسان خوف کھاتا ہے چاہے وہ بخار ہے وہ گاؤٹ اور گینٹھیا ہے وہ آرثرائٹسز ہیں وہ کسی بھی شکل کا روموٹوائٹ آرثرائٹس ہے آسٹیو آرثرائٹس ہے یا اور کوئی جوائنٹ پینز ہیں یا سپریڈنگ کیانسرز ہیں جس کی وجہ سے یا نرو روٹ پینز ہیں جن سے ہم ڈرتے ہیں یا جو انسان درد کے ذریعے بنتے ہیں درد کے ان تمام چیزوں سے پناہ مانگی گئی تو گویا تین دفعہ بسم اللہ کہنے کے بعد سات دفعہ یہ دعا پڑھنا مسلم کی حدیث میں اس جگہ پر درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درد کو دور کرنے کا مسنون کلمات سکھائے اور پھر سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے سورہ رقیہ بھی ہے اس کے ساتھ دم بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ شفاقہ ذریعہ بھی ہے سات دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک مار کے دم کرنا یہ بھی درد کو دور کرنے کا طریقہ کار ہمیں حدیثی سے پتا چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہر جسمانی روحانی بیماری سے کمزوری سے مازوری اور محتاجی سے بچائے اور اللہ اپنے علاوہ اور کسی کا محتاج نہ کرے موسیقی